ایک لڑکا تھا جس کو بہت تیج بھوک لگی تھی وہ اپنی ماں سے بار بار کھانا مانگ رہا تھا اس کی ماں رو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کھانا نہیں تھا اس کے پتا جی گھر پر آئے ماں نے بتایا کہ یہ بار بار کھانا مانگ رہا ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں بنانے کو اس کے پتا جی نے کہا تو پانی گرم کرنے رکھ میں ابھی کسی نہ کسی سے چاول مانگے لاتا ہوں وہ گئے چاول لینے اور آج بیس سال ہو گئے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے اپنی گریبی کے قرن وہ گھر چھوڑ کر ہی چلے گئے اس لڑکے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ماں اس کو پڑھاتی تھی سات کلومیٹر روج پیدل جاتا تھا یہ پڑھنے کے لئے اس کی ماں نے اس کو دسوی تک پڑھوایا یہ لڑکا پڑی شدت اور محنت کے ساتھ انجینئر بننا چاہتا تھا بیہار نقسل کو چھوڑ کر یہ پٹنا آ گیا اس امید میں کہ کوئی تو مجھے ملے گا جو میری سہیتہ کرے گا مجھے پڑھائے گا اور میں انجینئر بنوں گا بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کو وہ مل گیا جو یہ سچی شدت سے چاہتا تھا جی ہاں دوستو اس لڑکے کا نام ہے انوب راج جس کو ملے مشٹر اناند کمار وہی اناند کمار جن کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں سوپر ڈھٹی کے نام سے جب پہلی بار انوب اور اس کی ماتا جی اناند کمار جی سے ملنے گئے تو اناند کمار جی نے دیکھا کہ ان دونوں کے پاؤں میں تو چپل ہی نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ کتنے دنوں سے تم ایسے ہی گھوم رہے ہو انوب نے جواب دیا پانچ دنوں سے انوب نے دو سال کڑی دن رات مہنت کر کے IIT مومبئی پاس کیا اور انوب کی پہلی نوکری برج خلیفہ UAE دوبائی میں تھی آج انوب اپنی کمپنی چلاتا ہے مومبئی پاوائی میں دوستو انوب کی کہانی سے میرے کو ایک ہی سکشہ ملی جیون ایک سنگھرش ہے اور اس جیون کو کبھی بھی کہیں سے بھی کیسے بھی شروع کر کے بہت اچھے سے اپنے سپنوں کو پورا کیا جا سکتا ہے اپنے سنگھرش سے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے چار باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے پہلا ہے decision ایک بار پکا decision لینے آنا دوستو پھر پیچھے نہیں ہٹنا اس decision پر شک رہنا ہے اور اس کے لیے کام کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا دوسرا ہے positive thinking کوئی بھی منزل ہم کو یوں ہی آسانی سے رات و رات بیٹھ کے نہیں مل جاتی اس کے لیے بہت سمیں لگتا ہے اس کے لیے بہت سارے efforts لگتے ہیں جس میں بہت سارے challenges آتے ہیں جب challenges سے لڑنے کے لیے positive thinking ہمارے بہت کام آتی ہے third ہے دوستو continue effort regularly اس decision پر کام کرنا ہوگا روج اس پر effort ڈالنے ہوں گے روج effort ڈالنے ہوں گے پہلے سے زیادہ آج effort ڈالنے ہوں گے تب جا کے ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے fourth and most important ہے دوستو create patience بہت patience چاہیے ہم کو اس کامیابی کا راستہ لمبا ہوتا ہے اگر ہم patience نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی اپنے کامیاب منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے دوستو آج کا راجہ وہی بنے گا جو اس کے قابل ہے دھنیوات پھر ملیں گے